اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کے زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدلیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا وندہ آپ کو برکتے ہیں آمین آئی پاکرو اس وقت سیکھنے اور سکھانے میں ہمارا مددگار ہو ہمارے ذہنوں کو اور زیادہ مصد دے حکمت دنائی فہم بکش دے تیری باک اور زندہ حضوری میں جھکتے ہیں فردن فردن سب سے ہم کلام ہو سب کو برکت دے شفا موجزات اور رہائی بڑے مائٹی وے میں تیرے لوگوں کی زنگیوں میں مینیفیسٹ ہو ایس ای چرچ ایس ای فیلوشف اور ایس ای بائیبل کالیج خدا وند خدا تو آپ میں لوگوں کو بڑی برکت دے اور ہم سب مسیح کے عرفان اور جلال اور قدرت میں بڑھتے چلے جائیں کہ کلام کی امیق باتیں ہم خدا وند تیرے فضل کے وسیلت سے سمجھتے اور سیکھتے چلے جائیں خدا وند یسو مسیح کے نام کے وسیلت سے آمین پچھلے دو سنڈے سے ہم سٹیڈی کر رہے ہیں خدا وند کی آمد سانی کے تعلق سے اور آج ہم پھر اسی کو کانٹینیو کریں گے سو آج ہم آگے بڑھیں گے اور اس تیسرے پیغام کو دیکھیں گے اور اس سیریز کا نام ہے دنیا کی تاریخ کا آخری باب یہ ہم نے اس کو ٹائٹل دیا ہے اور آج ہم خاص طور پر لکا کی انجیل اور اس کے انیسویں باب میں سے آمد سانی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں سٹیڈی کریں گے تاکہ ہم ان وقتوں کو پہچان سکیں جن سے ہم گزر رہے ہیں اور ان اس بڑے ایونٹ کے لئے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں جس کے لئے خدا وندی یسو مسیح دنیا میں واپس آنے کو ہے سو اس سے پہلے کہ ہم لکا کی انجیل میں ہم ان باتوں کو سٹیڈی کریں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پولوس رسول اپنے لیٹرز میں دو مین سائنز ہمیں دکھاتے ہیں چرچ کا سائن اور ایک دنیا کا سائن جو اس طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ خدا وندی یسو مسیح کی جو آمد ہے وہ نزدیک ہے پہلا سائن جو پولوس رسول کے لیٹرز میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے برگشتگی اس سے پہلے کہ خدا وندی یسو مسیح دنیا میں آئیں چرچ میں کیا ہوگا there will be a falling away کیا جب ابن آدم زمین پر آئے گا تو ایمان پائے گا لوکا اٹھارا باپ اس کی آٹھویں آیت چرچ پیچھے کی طرف falling کا مطلب ہے یا نیچے کی طرف یا برگشتگی کی طرف move کرتا چلا جائے گا یا falling away کا مطلب ہے کہ جو real faith ہے خالص ایمان ہے biblical faith ہے لوگ اس سے depart ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے اب برگشتگی یا falling away کا یہ مطلب نہیں کہ چرچ exist نہیں کرے گا یا چرچ میں کام لوگ جائیں گے یا چرچ چھوٹا ہو جائے گا ہو سکتا ہے بڑے بڑے چرچوں بہت سے لوگ چرچ میں جا رہے ہیں بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں کنونشنز ہو رہے ہیں سیمینارز ہو رہے ہیں عبادات ہو رہی ہیں بات تداد کی نہیں بیلڈنگ کے نہیں سٹکچر کی نہیں کتنے لوگ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں بلکہ بات اس چیز کی ہے کہ جو تعلیم ہے اور وہ تعلیم جو بائبل کے مطابق ہے اور جو لوگوں کا ایمان ہے it is going to fall away teaching میں ایک falling away آ جائے گی faith میں کیونکہ جیسے کسی کی تعلیم ہے ویسے اس کا ایمان ہے اور جیسے کسی کا ایمان ہے ویسے اس کی تعلیم ہے سو چرچ کم نہیں ہو جائیں گے چرچ بہت سے ہو جائیں گے گلی گلی میں چرچ ہوں گے بہت سے عبادات ہوں گی بہت سے میٹنگز ہوتی رہیں گی اور maybe mega churches ہوں گے آپ کے ہزار لوگوں کا چرچ ہے دس ہزار لوگوں کا چرچ ہے بیس ہزار لوگوں کے چرچ بھی نظر آئیں گے اور اس میں کوئی برائی نہیں اچھی بات ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو carefull لینہ چرچ نے جس تعلق سے وہ یہ ہے کہ ایمان اور تعلیم سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے compromise نہیں کرنا ہے already ہمیں یہ compromise ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے چرچ میں اور جو ایک نئی چرچ کی term use ہو رہی ہے the emergent چرچ ایک نئی development جو آ رہی ہے چرچ کی structure میں کچھ لوگ اس کے favor میں ہیں لیکن زیادہ لوگ اس کے favor میں نہیں کیونکہ جو emergent چرچ ہے اس کی جو gospel ہے وہ compromise ہے balance کرنا ہے بلکہ balance سے بھی زیادہ compromise کرنا ہے تاکہ ہم کسی کو offend نہ کریں ہم catholic کو offend نہ کریں ہم jesus only سے ہم ان کو offend نہ کریں کہیں اسی طرح سے ہم johava witness کو offend نہ کریں تو let us replace the true gospel with the gospel of compromise so اب جس بھی church میں جا رہے ہیں اور جو بھی آپ message سنتے ہیں اس میں compromise کا element جو ہے وہ نہیں ہونا چاہے جو انجین اور جو پیغام خدا ون یسو مسی نے ہمیں دیا وہ compromise gospel نہیں بلکہ وہ separation کی gospel ہے ان لوگوں میں سے باہر نکلا بابل میں سے باہر نکلا غلط علیم میں سے باہر نکلا سو ہم نے compromise کی gospel کی طرف نہیں جانا ہے ہم نے separation کی gospel کی طرف جانا ہے اور دنیا میں church میں bible colleges میں بڑے اہمکانہ کام بھی لوگوں نے شروع کر دی ہیں سنگا پور کے bible college ہیں وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو بلاتے ہیں ہندو وں کو بلاتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں کہ وہ آکے bible class میں bible college میں teach کریں so so ایسی نلائکیاں جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی چلی جائیں گی we need to draw the lines مسیح کی انجیل کو صرف مسیح کی انجیل رہنے دینا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو دنیا سے اور دنیا کی تعلیم سے اور دنیا کی امیزج سے جدہ رکھنا ہے برگست کی دو قسم کی ہو سکتی ہے تیولوجیکل اپوسٹسی تعلیم میں گمراہی آ سکتی ہے اور آ چکی ہے اور آتی جا رہی ہے لبرل تیولوجی امرجن چرچ کامپرمائزنگ گاسپل اور بین المذاہب تعلیمات یہ ساری چیزیں ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہیں تیولوجیکل اپوسٹسی دوسری برگستگی جو ہمیں دنیا میں اور چرچ میں خاص طور پر نظر آئے گی آتی ہے اخلاقی طور پر ایک برگستگی دنیا میں اور دنیا کے سباب سے چرچ میں ہمیں نظر آ رہی ہے امریکہ کا اور ویسٹرن جو کانسپٹ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو ٹھیک لگتی ہے چلو یہ آپ کے لئے ٹھیک ہے یہ کام آپ سمجھ دیں ٹھیک ہے چاہے وہ گناہ ہے بائبل اس سے گناہ کہہ رہی ہے اگر 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 جیسے ٹھیک ہو جیسے ٹھیک ہو جیسے یہ مارل اپسٹرس سے بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے there must be absolutes there must be standards there must be boundary lines and there should be dividing lines کہ یہاں تک ٹھیک ہے اس سے آگے ٹھیک نہیں ہے جہاں absolutes نہیں ہوں گے وہاں برگشتگی اور گمراہی آ جائے اور یہ ساری نشانیاں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں عام دشان سو جس چیز کی ہم توقع کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے خداون کے آنے سے پہلے theological apostasy اور moral apostasy بڑھتی چلی جائے اب بھی موجود ہے اور زیادہ ہوتی چلی جائے کیا ابن آدم جب زمین پر آئے گا تو ایمان پائے گا سیکنڈ سائن جو پال بار بار اپنے لیٹرز میں ہمیں دیتے ہیں آمد سانی کے تعلق سے وہ ہے the man of sin حلاقت کا فرزن جس کا دوسرا نام ہے مخالف مسی انٹائی کرائیسٹ اور کئی لوگ اسے کہنا چاہیں گے انٹائی مسایہ چھے باتیں مخالف مسی کے تعلق سے سمپل بنیادی چھے باتیں ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے یاد رکھنی ہے تاکہ جب وہ آئے تو ہم انڈرسٹین کر سکیں کہ ہم کس دور میں ہیں اور بہت سے چرچز یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے کلیسیہ اٹھا لی جائے گی اور دوسری تعلیم یہ ہے کہ کلیسیہ مسی میں سے گزرے گی اور اگر آپ اس دور میں سے گزریں اور آپ کو یہ دیکھنا جاننا یا پہچاننا پڑے یہ مخالف مسی کا دور ہے سو لیٹس رمیمبر دیس سکھ سمپل ٹھنگ نمبر ون وہ اسرائیل کے ساتھ سات سال کا امن کا اہد باندے گا ڈینیل نو باب اس کی ستائیسویں آئیت اور ساڑھے تین سال کے بعد وہ اس اہد کو بریک کرے گا اور یروشیلم میں حیکل جو دوبارہ سے تعمیر ہو چکی ہوگی وہاں پہ اپنے آپ کو خدا کے طور پر اسٹیبلش کرے گا اور لوگوں سے یہ دیمان کرے گا کہ اس کی ورشیف کی جائے دوسرا تسلنیکیوں دو بات اس کی چوتھی آئیت تیسری بات اس وقت جو خدا کے لوگ زمین پر ہوں گے وہ ان کے لیے ازار سانے پرسیکیوشن بلڈ اپ کرے گا اور سینٹ 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 مکاشمہ تیرہ باب اس کی ساتھویں آیت اور دینیل ساتھ باب اس کی آٹھویں اور پچیسویں آیت آپ نوٹ کر سکتے ہیں نمبر فور وہ اس بات پہ سٹریس کرے گا کہ اس کو ورشپ کیا جائے اور یہاں پہ جو چھے سو چھے سٹ کی ٹرم آتی ہے عدد آتا ہے حیوان کا عدد اس کا جو امپلیکیشن ہے سویر امپلیکیشن ہے ورشپ کیلئے جو اس کا امپلیکیشن ہے وہ یہاں پہ ہوگا اور مینی 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 گالڈس پیپل ورشپ ہیں بہت سے ایسے لوگ جو خدا کو نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں وہ اس کی ورشپ کریں گے نمبر فائیف ہی ویل بی گیون پاور یا ہی ویل مینی فیسٹ پاور تو دو مینی کائنڈ آف ڈیسیون سائنڈ آنڈ آنڈس بہت سے عجیب عجیب کام نشانات اور موجزات دکھائے گا تاکہ زمین کے لوگ کو گمراہ کرسکے کہ میں خدا ہوں اور میری ورشپ کریں چھٹی اور آخری بات بخالف مسیح کے تعلق سے کہ جب خداون یسو مسیح آئیں گے متی چوبیس واب اس کی چوبیس وی آیت کے مطابق آخری واب آخری سو کون شکست دے گا اس کو خداون یسو مسیح انٹل دین وہ دنیا میں اپنے رول کو قائم رکھے گا لیکن ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے اگر گھٹائے نہ جاتے تو زمین پر کوئی بشر نہ بچتا سو آمد سانی کے تعلق سے آپ جس بھی سکول آف تھارڈ کے ہیں بائبل جس تھارڈ کو سب سے زیادہ پرموٹ کرتی ہے وہی ہے کہ مخالف مسیح کا دور ہوگا اور وہ بڑی مسیبت کا دور ہوگا اور چرچ اس میں سے گزرے گا اور دنیا کے جو بہت سے تھیولوجیکل اساتذہ ہیں سکولرز ہیں وہ اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں کہ چرچ مسیبتوں میں سے پرسیکیوشن میں سے اس ساتھ سالہ دور میں سے جو کم کر دیا جائے گا برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں تو اگر برگزیدہ نیچے ہی نہیں تو وہ دن کا اکلی گھٹائے جائیں گے ونہ زمین پر کوئی بشر نہ بشتا ہے سو آپ کا جو بھی سکول آف تھوٹ ہے it's good for you لیکن ہمیں جو point of view بائبل مقدس میں سے نظر آتا ہے that is ریچ after tribulation کلیسیا مخالف مسیح کے دور میں سے اور مسیبتوں کے دور میں سے جب گزر جائے گی اس کے بعد ریپچر ہوگا اور اس کے بعد خدا یسو مسیح کی آمد سانی ہوگی اور سمپلی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مخالف مسیح کی آنے سے پہلے کلیسیا اٹھا لی جائے گی پھر ہمیں تین آمدے جو ہیں وہ کرنی پڑیں گے ایک آمدے سانی جب کلیسیا اوپر اٹھا لی جائے گی پھر سات سال کا دور پھر خدا یسو مسیح کا آنہ جو تیسری دفعہ اس کا آنہ ہو جائے گا اس کو پھر وہ اس طرح کور کرتے ہیں کہ وہ ایک ویزیبل کمینگ پھر نائنٹین پھر لکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا اکیس مباب اس کی پانچویں آیت میں یوں لکھا ہے اور جب بعض لوگ حیکل کی بابت کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں اور نظر کی ہوئی چیزوں سے آراستہ ہے تو اس نے کہا وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے انہوں نے اس سے پوچھا اے استاد پھر یہ باتیں کب ہوں گی اور جب وہ ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے اس نے کہا خبردار گمراہ نہ ہونا کیونکہ بہترے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا کیونکہ ان کا پہلے واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی اور آسمان پر بڑی بڑی تہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے کے سامنے حاضر کریں گے اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا بس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے مخالف کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے مکدور نہ ہوگا اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور اشتدار اور دوست بھی پکڑوائیں گے بلکہ وہ تم میں سے باز کو مروہ ڈالیں گے اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے لیکن سر کا تمہارے سر کا اقبال بی بی کا نہ ہوگا اپنے سبر سے تم اپنی جانے بچائے رکھو گے آمین ابھی جو پیسج ہم نے پڑا پاڑ سے انیس آیت اس میں ہمیں وہ سائنز دکھائے گے جو دنیا میں ہوں گے لیکن لکھا ہے فوراں خاتمہ نہ ہوگا نومی آیت میں لکھا ہے The end is not yet This is the beginning This is the beginning of the end اور اس میں کیا مختصر پوائنٹ سمیں بتائے گے جو ہم دیکھ سکیں کہ مسیح کی آنے سے پہلے یہ پانچ باتیں ہوں گی اور intensify ہوتی چلے جائیں گے یہ سارے واقعات میبھی پہلے بھی ہو رہے تھے چھے سدیاں پہلے بھی تھے چار سدیاں پہلے بھی تھے فور سنجریز پہلے بھی تھے اب بھی ہیں لیکن جیسے جیسے عامت نزدیک ہوگی کیا ہو جائے گا شدت آ جائے گی نمبر وان چھوٹے مسیح اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ چھوٹے استاد بہت سے لوگ مسیح کی تعلیم یا تصویر پیش کریں گے لیکن بگاڑ کر ادر جیسے دوسرا جو نشان بتایا گیا وارز جنگیں اور جنگوں کی افوائیں سو دنیا امن کی طرف نہیں جا رہی ہے دنیا جنگوں کی طرف جا رہی ہے یو این کوئی بھی فورسز جو ہیں وہ دنیا میں امن نہیں لاسکتی ہیں کیونکہ ایک ہی ہے جو امن کا شزادہ ہے اور وہ خدا یسو مسیح ہے جب تک وہ نہیں آئے گا امن نہیں آئے گا نہ زندگی میں نہ زندگیوں میں نہ ملکوں میں نہ دنیا میں آئے گا دنیا میں امن نہیں آئے گا خانہ جنگی جنگیں اور اس قسم کی جو ایلیمنٹس ہیں دہشتگردی ہر سال یہ ایلیمنٹس جو ہیں بڑھتے چلے جائیں گے نمبر تین ارتھکویکس فیمنز ڈیزیز ٹیریفائنگ سائٹس عجیب عجیب نشانیاں آسمان پہ نظر آئیں گی عجیب و غریب بیماریاں کبھی سارس آگیا آپ ڈینگی آگیا کبھی کچھ اور آجے گا نہیں نہیں بیماریاں کہت کال اور زلزلے یہ بڑھتے چلے جائیں گے اس صدی میں جتنے کہتے ہیں زلزلے آئے پچھلی ساری صدیوں میں ملا کر بھی اتنے اتنی انٹینسٹی کے ارتھکویکس نہیں آئے ہوں گے سو انٹینسٹی شدت زلزلوں کی بیماریوں کی کال کی وباؤں کی یہ بڑھتی جا رہی ہے کچھ بڑھتی جا رہی ہے کچھ بڑھائی جا رہی ہے سیونٹیز اور ایٹیز کے زمانے میں یہ ریسرٹ جو ہے یہ سامنے آئی کہ افریقہ میں جو ٹوئنٹی پرسنٹ ایڈز ہے وہاں پہ یہ خود امریکہ نے اس نیشن میں امپلاڈ کی ہے ان فورسز نے جو وان ورلڈ ریلیجن اور وان ورلڈ گورنمنٹ لانا چاہتے ہیں خود یہ بیماری پرڈیوس کی ہے اپنی لیبارٹریز میں اور افریقہ کی نیشن کو اس کی ساری عبادی کو ڈومنٹ کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے خود وہاں پہ انفیوز کی ہے کہ وہ لوگ ایڈز کا شکار رہے ہیں اور افریقہ اس ٹیربلی ٹیربلی سفرنگ ویڈ ایڈز جہاں ٹوئنٹی پرسن کوئی بھی بیماری ہے یہ اپیڈیمک ہے یہ بیماری نہیں یہ تو وہ باہ بن چکی ہے سو کچھ تو ہیں اور ہوتی ہیں کچھ بنائی جاتی ہیں اور اسی طرح سے ڈینگی تجولہ مچھر سے پروڈیوز ہوتا ہے سارس کی جو بیماری تھی یہ بھی لوگوں کو شک ہے کہ یہ کہیں لیبارٹری میں یہ پروڈیوز کی گئی ہے اس کا ویکسینیشن نہیں بان رہا سٹل سو فیوچر میں آپ اور ایسی بہت سے نلائکیوں کی اور ایسی بہت سے جو بائیولوجیکل ویپنز ہیں ان کے بارے میں آپ توقع کر سکتے ہیں they are going to hit this generation اور اور جو عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں ویدر کنٹرول کئی بارشیں لائی جا رہی ہیں کئی بارشیں روکی جا رہی ہیں کئی گرمی بڑھائی جا رہی ہے کئی سردی بڑھائی جا رہی ہے all happening through heart technology H R A A P technology جو امریکہ نے یہ بھی جو develop کی ہے تاکہ ہائی فائی ویب سے الیکٹرو مگنیکٹک ویب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کے جو suffering world ہیں اس کو مزید suffering بنایا جائے چوتھا سائن جو ان ورسیز میں ہمیں نظر آیا persecution for faith ایمان کے سبب سے ازار سانے آیام میں ایک حوالہ پڑھ لیں متی چوبیس باب اس کی نومی آئے اس وقت لوگ تم کے ازار دینے کیلئے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گے آمین اب ہم پڑھیں گے بیس سے چوبیس آئیت لوکہ ایکیس باب اور سیکنڈ سیکشن کو ہم سٹیڈی کریں گے یرشیلم کی بربادی رہیز دنوں پھر جا تم یرشیلم کو فوجوں سے گھیرا ہوا دیکھو تو یہ جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے اس وقت جو یہودیاں میں ہوں پہاڑوں پر بھاگ جائیں اور جو یرشیلم کے اندر ہوں باہر نکل جائیں اور جو دہات میں ہوں شہر میں نہ جائیں کیونکہ یہ انتقام کے دن ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی ان پر افسوس ہے جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں کیونکہ ملک میں بڑی مسیبت اور اس قوم پر غزب ہوگا اور وہ تلوار کا لکمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے جب تک غیر قوموں کی میاد پوری نہ ہو یرشیلم غیر قوموں سے پامال ہوتی رہے گی سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے جو سب سے اہم بات ہے وہ ابھی ہم نے پڑی ہے جو جس جس پوائنٹ پہ چرچ کی نگاہ ہونی چاہیے اور جو ہماری سارے سٹڈی اور پوائنٹ ایو کا فوکس ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے غیر قوموں کی میاد the time of the gentiles اور اگر ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں what is the time of the gentiles لکھا ہے جب تک غیر قوموں کی میاد پوری نہ ہوگی یرشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا کیا آج یرشلم غیر قوموں سے پامال ہو رہا ہے کیا غیر قوموں کی میاد پوری ہوگی ہے یا نہیں ہوئی because the bible says کہ جیسے ہی غیر قوموں کی میاد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی خدا منیس مسیح یرشلم میں کوئی زتون پر واپس آجائیں گے سو جو پوائنٹ ہم نے study کرتے رہنا ہے ذہن میں رکھنا ہے دیکھنا ہے وہ یہ ہے غیر قوموں کی میاد کیا ہے ابھی جو portion پڑھا یہ ڈبل پروفیسی ہے بائبل کی بہت سی پروفیسی ڈبل پروفیسی ہیں ایون ٹرپل پروفیسی بھی ہیں یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ بھی پوری ہوتی ہیں ایک جو اس کی اپلیکیشن ہے ان ورسز کی وہ ہے جب ٹائٹس نے دیکھو اور ایک دفعہ یہ نبوت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے ستر ایٹی میں اور ونس اگین جب ایرمیگڈان کی جنگ ہوگی ہرمجدون کی جنگ ہوگی اس ٹائم فریم میں بھی غیر قوم جو ہیں جب مگیڈوں کی وادی میں جمع ہوں گی تو یرشلم ایک بار پھر سے غیر قوموں سے یا فوجوں سے گھرا ہوا ہوگا کچھ بائیبر سکالرز ہمیں یہ کہتے ہیں دبل پروفیسی کے پوائنٹ ویو سے کہ جب سیکنڈ ٹائم یرشلم فوجوں سے گھیرا جائے گا تو اسرائیل کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کہا چلے جائیں پہاڑوں پر بھاگ جائیں پیٹرا اور وہاں پہ ایک وادی ہے ان پہاڑوں میں جسے پتھروں کو تراز کر جس کو بنائے گیا ہے اور آج کے جو بائیبر سکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دوبارہ یرشلم فوجوں سے گھر جائے گا تو جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کو ان پہاڑوں میں اور ان وادیوں میں اور ان غاروں میں جا کر چھپ جانا چاہیے تا کہ وہ اس انتقام سے یا جو وہ وار ہے یا جو خدا کا رات آنے والا ہے وہ اس سے بچ سکیں چوبیسویں آیت اور وہ اور وہ تلوار کا لکمہ ہو جائیں گے جب ٹائٹس نے یرشلیم کو اور ڈسپوریا کی بات ہو رہی ہے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے اور جب تک غیر قوموں کی میاد پوری نہ ہو یرشلیم غیر ہوتا رہے گا سو یہاں پہ ڈسپوریا کی بات ہو رہی ہے کہ جیوس پورے ورلڈ میں ڈسپرس ہو جائیں گے سو اس سیکنڈ پوزشن میں جو آمد سانی کی ڈیٹیلز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ فوجیں یرشلیم کو گھیر لیں گی امانداروں کو کیا کرنا ہے پورے ورلڈ میں سکیٹر ہو جائیں گے اور پھر جب تک غیر قوموں کی میاد پوری نہ ہوگی کیا ہے یرشلیم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا still یرشلیم میں it's still divided in three parts a jewish part a muslim part and a catholic and christian part آج بھی پیلسٹائن پہ اور یرشلیم میں completely jews کا hold control یا government نہیں ہے 1948 میں جب اسرائیل نے ازادی حاصل کی اور ایک independent nation کے طور پر ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے وہ پوری دنیا میں they were scattered secondly they have no land and they had no home اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کے ملک کو جو خدا نے ابراہام کو دیا نام بھی تبدیل کر کے فلسطین رکھ دیا جا چکا تھا اور 1948 میں بغیر ایک گولی چلائے ہوئے خدا نے ممکن کیا کہ ترکوں کے قبضے سے لے کر یہ land ایک بار پھر سے اسرائیل کو دے دی گئے as their home land لیکن جو point ہے وہ یہ ہے کیا 1948 میں غیر قوموں کی میاد پوری ہو گئی یا ابھی ہونی ہے کیونکہ اگر میاد پوری ہونی ہے اس کا رزلٹ کیا ہے آمد سانی سو غیر قوموں کی میاد کیا ہے اور اس نے کب پورا ہونا ہے سو اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف جائیں ہم اس کے تیسرے پارٹ کو سٹیڈی کریں گے اور حوالہ پڑھیں گے پچیس آیت سے لے کر تینتیس آیت تک اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی راہ دیکھتے دیکھتے لوگ کی جان میں جان نہ رہے گی اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے اور جب یہ باتیں ہونے لگے تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہ ہی نزدیک ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے مو کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گے آمین تھرڈ پارٹ میں ہم دیکھتے ہیں when the end is going to be very near کیا ہوگا there will be cosmic signs اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی cosmic signs یہ بتائیں گے کہ آمد سانی بالکل نزدیک ہے سورج چاند ستارے there will be signs over there کیسے signs ہیں کیا signs ہیں یہ ہم جب detail میں جائیں گے we will study them زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی the nations will have trouble in ان نشانوں کی وجہ سے ان changes کی وجہ سے زمین پہ قوموں کو تکلیف ہوگی کسی اور قوم کو تکلیف ہو نہ ہو اس وقت پاکستان بہت تکلیف میں ہے اور ہمارے جو دو کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں وہ ان سمندر کی جو لہرے ہیں پانی کا جو بہاو آیا ہے اس کے سبب سے already destruction and devastation is there اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاوں کی رات دیکھتے ہوئے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی لوگ سوچتے رہیں گے اب بھی یہ مسئیبت آئی ہے پتہ نہیں اب اور کون سی مسئیبت آنے والی ہے پاکستان نے پچھلے سالوں میں دو بڑی مسئیبت کو دیکھ لیا ہے حکومت کے علاوہ جو دو بڑی مسئیبت فیز کی ہیں پاکستان نے ایک کشمیر کا زلزلہ ہے اور سیکنڈلی دس یئرز ڈزاسٹر پانی کا جوتفان لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی اس لیے وہ ہلائے جائیں جو آسمان کی کوتے ہیں پرنسپیلٹیز پاورز ڈیمانک فورسز ڈیمنز فالن انجلز وہ کیا ہیں آسمان کی کوتے ہلائے جائیں جب وہ ہلائے جائیں جائیں جب وہ جھڑیں گی تو پھر کدھر آئیں گی نیچے کدھر کس پہ حملہ کریں گی دنیا پہ زمین زمین کی کوتے ہلائے جائیں مخالف مسیح نیچے ڈراب ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اوپر سے نیچے آئے گا پیدا اس نے زمین سے ہی ہونا ہے اور اس سے ہونا ہے پہ زمین پر مینیفیسٹ ہونا شروع ہو جائے گا جب آسمان کی کوتے ہلائے جائیں گی تو زمین پر ڈیمونک ایلیمنٹس ہیں شیطانی تأثیریں ہیں شیطانی تعلیمات ہیں وہ زیادہ ہونے شروع ہو جائیں گے شیطانی کام جادوگری اوکلٹ میجک ویچ کرافٹ ڈیمونک مینیفیسٹیشن کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی کیونکہ آسمان کی کوفتیں ہلائی چاہیں گے یئرز بیک کم مجھے یاد نہیں کون سے سن کی بات ہے ایٹیز کی بات ہے غالبا سسٹر ایلیس نے ایک دفعہ یہ نبوت کی کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ جو بچے ابھی اس ڈیکیڈ میں پیدا ہو رہے ہیں اب مجھے یاد نہیں انہوں نے کون سے ڈیکیڈ میں کہا تھا ایٹیز میں تھا یہ نائنٹیز میں تھا لیکن ان کی ابھی شادیہ نہیں ہونے پائیں گی کہ خدا ونی یسو مسی دنیا میں واپس آ جائیں گے this is one of her prophetic insight کہ ان کے پاس اس کے تعلق سے کیسی indication ہے but the point is it is very near اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں جب چاند اور ستارے اور سورج میں changes نظر آ جائیں already سورج کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو heat waves ہیں وہ build up ہو رہی سورج کی جو radiation ہے وہ increase ہو رہی ہے اور اس کے نقصانات اس لیے بھی زیادہ ہوں گے کہ زمین کے اوپر جو ہماری oxygen کی layer تھی اور zone gas کی جو layer تھی ہم نے already اس کو کافی حد تک thin کر دیا ہے اور بہت سی جگہوں پر اس کو ہم نے rupture کر دیا ہے جب بھی یہ sky labs اور یہ apollos ہیں یہ زمین کے مدار میں سے جب یہ باہر نکلتے ہیں تو وہ اس layer کو rupture کرتے ہیں نقصان بن جاتے ہیں so جب یہ cosmic signs تم لوگ آسمان پہ دیکھ لو تو demon اس کا ایک نشان یہ ہے جیسے خدا نے کہ میں شیطان کو زمین پر بجلی کی طرح گرتے ہوئے دیکھتا ہوں so the demonic powers in the heaven will be shaken اور جیسے نو کے زمانے میں تھا ویسے ابن آدم کے terrible things are going to happen strange strange things بدروہوں کے تعلق سے demons کے تعلق سے اور ان چیزوں کے تعلق سے اس کے بعد لکھا ہے جب یہ باتیں ہونے لگیں تو ابن آدم قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ تم بادلوں پر اسے آتے ہوئے دیکھو گے اور اس وقت کیا کرو جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر اوپر سر اوپر اٹھانا کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک آگیا کیوں کہا خداون نے سر اوپر اٹھانا خداون یسو مسیح نے کہا سے آنا ہے اوپر سے آنا ہے جب خداون یسو مسیح بادلوں پر اٹھائے گئے تو شگرد اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے عمال کی کتاب میں لکھ ہے اور فیشتو نے ان سے کہا تم اوپر کیا دیکھ رہے جس طرح تم نے اس کو اوپر جاتے ہوئے دیکھ سی این این اور بی بی سی کی طرف نہیں دیکھ رہا آپ نے کھا پہ دیکھ رہا ہے اوپر آسمان ہر ایک آنکھ اسے دیکھ گئے کسی کو بتانا نہیں پڑے گا آپ کو ایس ایس نہیں کرنے پڑے گی یار خدا یسو مسیح آگیا یار منو کے داست میں دے آپ کی دیکھ نا یسو بدلاتے آوے گا ہر آنکھ انہوں ویکھے گی جدو یسو بدلاتے آوے گا انتیسویں آئے کسی سائنز ہمیں بتائے گئے اور ایک دوسرا سائن ہمیں بتائے گیا درختوں کا اور اس نے ان سے یہ تمثیل کہی اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو ہاں جی اکثر ہم جو وائبل سکالرز ہیں اس میں سے جو پوائنٹ لے لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ درخت کو دیکھو کون سے درخت کی تمثیل انجیر انجیر کس کو پیش کر رہا ہے اسرائیل کو کہ جب تم دیکھو کہ اس کے کامپنے نکل رہی ہیں تو جان لو کہ گرمی نزدیک ہے تو نشانہ میں کیا دیا جاتا ہے انجیر کا درخت 48 میں اس درخت کی جو کامپنے ہمیں دوبارہ نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن پوری آیت یہ ہے اور سب درختوں کو دیکھو انجیر کے درخت کو دیکھو اور سب درختوں کو دیکھو دیکھو صرف انجیر کو نہ دیکھو صرف اسرائیل کو نہ دیکھو صرف وہی سائن نہیں سیکن کم اور سب درختوں کو دیکھو صرف ایک قوم کو نہ دیکھو اور قوموں کو بھی دیکھو ایک درخت کو نہ دیکھو سب درختوں کو دیکھو اور اس کی ایک انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ جتنی ماضی کی قومیں ہیں کینگڈمز تھیں تم ان سب کو دوبارہ جیسے اسرائیل بہال ہونا شروع ہو جائے گا وہ قومیں وہ کینگڈمز بھی پھر سے مومینٹم جو ہے وہ پکڑنا شروع کرتے گے ان کے بھی پتے نکلنا شروع ہو جائیں گے کینگڈم بیبلان کینگڈم آف اسیری کینگڈم آف میڈی پرشی میڈو پرشی کینگڈم آف روم ان قوموں کی طرف بھی دیکھ یہ بھی بہال ہونا شروع ہو جائیں آف جائے گا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا میں ایک سٹڈی دوں گا بیبلان بابل کو بھی دیکھو میڈو پرشی کو بھی دیکھو اور جب سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یا اکثر میں یہ کہتا ہوں جب سے یہ 9-11 کا واقعہ ہوا ہے we are very near the second coming اس کے بعد جو دو main wars ہوئی ہیں the iraq war اور جو افغانستان کی war ہے یہ جنگ کون سی ہے یہ میڈو پرشی war افغانستان کی war اور ایران کی war جو ہے وہ بھی بیلڈ اپ ہوگی میڈو پرشی یہ ساری قوم میں پھر سے مضبوط ہوں گی ایران میڈل ایست میں جو قوم میں ہیں جو اسرائیل کے زمانے میں اور اس کی بعد کی قوم ہے روم the رومن ایمپائر the ویٹیکن the ریلیجس بیبلون it's going to get stronger یورپین اکنومک کمیونٹی یورپین نیشن سب درختوں کو دیکھو اور اگر آپ ان کی بیٹ کی سٹڈی کریں تو جیسے جیسے اسرائیل کے پتے نکل رہے ہیں یہ ساری قومیں بھی strong ہو رہے ہیں یہ nations افغانستان ایران ایراق یورپ through funding agencies strong ہو رہے ہیں ان کا hold ہے دنیا پہ پاکستان کی ایڈ باند کر دیں آپ کی لائٹ باند ہو جائے نہ بیل دیتے جانے نے وابدان ہوتا نہ بتی آنے حکومت کی مشین نہیں چلنی باند ہو جائے گی control ان ساری قوموں کی طرف دیکھو اور ان قوموں میں ان ملکوں میں جو مذاہب ہیں وہ strong ہوتے چلے جائیں اگر اسرائیل نے strong ہونا ہے تو ان ساروں میں بھی strong ہوتے جانا ہے کسی بھی form میں and they are becoming stronger so this is a very clear and evident sign کہ عامد سانی استیق ہے جب اس قوم نے establish ہونا شروع کی ہے تو باقی سب درختوں کو بھی دیکھو پانچ basic یا major kingdoms تھی جنہوں نے کرائیسٹ کی آنے تک دنیا پہ رول کیا اور وہ پانچ کسی نہ کسی نام میں کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ کسی مذہب کے covering میں وہ پانچ وں کنگڈم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی بادشاہت کو ہمیشہ کے لیے مقرر کرنے کے لیے وار کرنے کے لیے ون کرنے کے لیے آسمان کی کوتیں جو نیچے گرائی گئی ہیں اور ان کنگڈمز کو سٹر اپ کر رہی ہیں دوبارہ سے آجو بھی تم پھر سے خدا حمد وار کرنے کے لیے آئے گا اور this is going to be the war of Armageddon یہی second coming ہے یہی ریپچر ہے جب کلیسیوں اوپر ہوا میں اٹھائی جائے گی اور بادلوں میں خدا حمد ییسو مسیح کا استقبال کرے گی and this is what is going to happen in the near future آئے ہم دوبارہ اس پیسج کو پڑھیں گے 29 وی آئے سے لے کر 33 وی آئے تک اور پھر جو آخری بارٹ ہے اس لکا میں second coming کے پیسج کا وہ ہے the end is near and be prepared اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہ ہی نزدیک ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی آمین دو باتیں لاسٹلی جو بہت امپورٹنٹ ہیں سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے وہ یہ ہے غیر قوموں کی میاد ہمچ ٹائم خدا نے غیر قوموں کو دیا ہے کچھ بائیبر سکالرز کہتے ہیں کہ جتنا ٹائم خدا نے اسرائیل کو دیا جتنے سال ابراہام سے لے کر خدا یسو مسیح کی آنے تک اتنے ہی ایکزیکٹ پلس مائنس میبی وہ کس کو دے گا جنٹائلز کو دے گا یہ ایک تھوٹ ہے لیکن جو دوسری بات یہ ہے کہ یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں جب تک یہ سب باتیں جو اوپر بیان کی گئیں اور سیکنڈ کمنگ یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی کونسی نسل اگر نسل فورٹی یہس پہ محیط ہے تو اس کا کیا مطلب تھا نائنٹین ایٹی ایٹ ایٹی ایٹ آیا گزر گیا so it's not wise سال دینا دین دینا numbering identifier اس سال آمد سال it's not possible and it's not wise اگر ستر سال کی ایک نسل ہے for example تو فورٹی ایٹ سے اگر ہم ستر سال اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو کیا بند ہے ٹو تھاؤزن ایٹین پھر کام ہو لگیا گیا but we cannot give dates date fixing year fixing it's not biblical but the point is نسل کو ہم نے understand کرنا ہے نسل کا مطلب اور جب ہم بائبل میں اس ورڈ کو study کرتے ہیں generation کو تو اس کے کئی meanings نکلتے ہیں number one it means time number two it means people number three it means world دنیا دنیا کو بھی نسل کہا گیا لوگوں کو بھی نسل کہا گیا time کو بھی نسل کہا گیا پھر ان ساروں کے مجموعے کو بھی نسل کہا گیا ہے سو یہاں پہ یہ بڑا complex word ہے یہ thought church کو دیا گیا جو indication دی گئی کہ یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی کون سی نسل جو ان ساری باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے قوموں کو پھر سے rebuild ہوتے ہوئے kingdoms کو اسرائیل کو پھر سے rebuild ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی غیر قوموں کی میاد کتنی ہے اس کے end ہونے کا مطلب ہے second coming یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی تو ہم نسل کتنی ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے خدا ونی یسو مسی نے واپس آنا ہے اگر ہم یہ identify کر لیں کہ نسل کا مطلب کیا ہے تو ہم آمد ثانی کے سارے سینیریو کو اور زیادہ نزدیکی سے بہتر طور پر اور clearer understanding کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں آمین خدا ون آپ سب کو برکت دیں اس وقت اپنے سروں کو جگائیں گے خدا ون کے کلام کے لیے اور اپنی تیاری کے لیے ہم دعا کریں گے اور جو ان کے لیے بھی موقع ہے جو آج خدا سے دور ہیں آپ واقعی دور ہیں آپ اپنی زنیوں میں حالات میں فکروں میں پریشانی وں تیرا شکر ہو ہمارا یسو آنے والا ہے ہم پھر بڑی آجسی کے ساتھ سب تیرے پاس آتے ہیں غلط خطاؤں گناہوں ناپاکیوں پریادات پری روئیوں کا اقرار کرتے ہیں آئیے اقرار کیجئے پھر سے نئی بہالی میں داخل ہو جائیں آج پھر سے آگے بڑھ جائیں تاکہ جب یسو آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں خدا باپ ہم سب کو پاک کر کلینس کر تاکہ ہم میں کوئی داغ دھبا اور جھوری نہ رہے تاکہ جب ہمارا خدا وند آئے ہم بڑی شادمانی کے ساتھ اے باپ اسے بادلوں جس طرح وہ اٹھایا گیا ہے اسی طرح وہ واپس آئے گا we believe in the manner of his coming we believe in the person of his coming father تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں تجھے انچہ کرتے ہیں یسو کے نام گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئن نیٹورپ آف چرچز خدا وند یسو مسیح نے فرمایا میں اپنی کلیسیہ کی بنیاد اس چٹان پر رکھوں گا اور عالم ارواں کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے گریس اسیمبلیز آف پاکستان جو سے معمود اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل امانداروں کی روحانی نشنما بطنی شفا اور عالم گیر کلیسیہ کو بلعموم اور کلیسیہ پاکستان کو بلخصوص مسیح یسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے امانداروں تک بائبل کی متوازن اور درست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف ذرائب روئے کار لہ رہی ہیں جن میں نئی کلیسیائیں قائم کرنا خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیو اور خطو خطابت کے ذریعے اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان پوست باکست نمبر ایک سفر تین ایک آٹ لاہور پوست کور پانچ چار چھ سفر سفر پاکستان 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 پاکستان